سر آج کے اس ویڈیو میں دو ایمپورٹینڈ مدے کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں سب سے پہلی بات تو ہماری اس میٹر پہ ہونے والی ہے کہ سنوار کے دن مطلب مونڈے کو جو آنے والا مونڈے ہے مونڈے کو کیسی رہے گی مارکٹ کا کنڈیشن سیٹیویشن کیا رہے گا مارکٹ سے ہم کیا امید کر سکتے ہیں مونڈے کے دن سب سے پہلے ہم اس پہ بات کریں گے اس کے بعد دوسری جو ہماری بات ہونے والی ہے وہ ابھی جی کی طرف سے آیا ہوا ایک سوال ہے کہ سر ابھی جو مارکٹ کنڈیشنز ہے اس میں کیا کرنا چاہیے مجھے تین لاکھ روپے کلم سم کرنا ہے تو اس کے اوپر بھی ہم ڈیٹیل سے بات کرنے والے ہیں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آخر یہ کس طرح کے فنڈ آپ کنسیڈر کر سکتے ہو نیکسٹ سیون ٹو ٹین یئرز کے لیے اس کے بعد کیا کہتے ہیں سنوار کے مارکٹ کیا رہنے والے ہیں وہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے کچھ تیاری کر کے رکھنی ہے یا پھر کیا وہ سارے میٹر کے اوپر ہم بات کرنے والے سے بھی اگرہ جو کچھ ہونے والا ہے سے بھی اگرہ کے بھی بہت سارے میٹر سے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے تو یقیناً ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ایک لائک کر دیجے شیئر کر دیجے چائنل کو اگر ابھی طلاق آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چائنل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ کانٹینٹ میں آپ کے لئے لے کر آتا رہتا ہوں سر ڈائریکٹ مدے پر آتے ہیں سب سے پہلے اگر میں بات کروں کہ سنوار کے دن کے مارکٹ کیسے رہ سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے سر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سنوار کے دن ایک میٹنگ ہے جو کہ سیبی بورڈ کی میٹنگ آپ کہہ سکتے ہو کہ سیبی کی بورڈ میٹنگ ہیں جہاں پر کچھ مین ڈی سیزنز لیے جا سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں ایسے سیبی کی میٹنگ جب بھی بھی ہوتی ہے تو وہاں پر کچھ خاص ڈی سیزن ہی لیے جاتے ہیں اب وہ انویسٹرز کے حق میں صحیح ہو غلط ہو یہ بات کی بات ہوتی ہے یہ ایک الگ بات ہوتی ہے لیکن ان کے لئے تو مین ہی ڈی سیزن ہوتے ہیں اور ایسٹوک مارکٹ انڈسٹری کے لئے یا پھر میچل فنڈ انڈسٹری کے لئے بھی تو ایمپورٹینٹ ہی ڈی سیزن مانے جاتے ہیں کیونکہ اس کو ریگولیٹ کرنے والے تو سیوی ہے تو بھائی اس کے کہنے پر تو عمل کرنا ہی پڑے گا اور چلنا ہی پڑے گا چاہے وہ ہمارے لئے بینیفیشل ہو یا نہ ہو اسے مطلب نہیں ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنا پڑے گا ہمارے انویسٹمنٹ جرنی میں تو یہ بہت ایمپورٹینٹ ہے اب دیکھیں میٹنگ کے اندر کچھ چیزیں جو کی روپ میں آنے والی ہے دیکھیں مطلب کچھ چیزوں پر ڈی سیزن کیا جا سکتے ہیں वیچار کیا جا سکتا ہے باد میں آئے گی سمجھ رہے ہیں سب سے پہلی بات جو ہو سکتی ہے وہ انسائیڈ ٹریڈنگ کو لے کر ہو سکتی ہے اور دوسری بات جو ہو سکتی ہے بروک ریز وغرہ کو لے کر ہو سکتی ہے سمجھ رہے ہیں تو یہاں پر بروک ریز وغرہ کو لے بھی بات کی جا سکتی ہے انسائیڈر ٹریڈنگ وغرہ کو لے کر بات کی جا سکتی ہے اس کے بعد پیسی فونڈ کو لے کر بھی کئی سارے معاملے اُلجے ہوئے ہیں تو امید ہے کہ پیسی فونڈ کو لے کر اور اس سے ریلیٹڈ بھی باتیں ہو سکتی ہے اس میٹنگ کے اندر اب دیکھیں کیا ہوتی ہے وہ تو بات میں پتہ چلے گا جیسا کہ میں آپ کو بول چکا ہوں اس کے بعد فیوچر اینڈ اوپشن یہ تو بہت ہی فیوریٹ ٹاپک ہے کیا کہتے ہیں سی بھی کا اور سی بھی نے اپنا ایک ریپورٹ نکالا تھا جس میں یہ کلیاریٹی دی دی کہ بھائی پچھلے تین سالوں میں جتنے بھی ٹریڈر ہیں مارکٹ کے اندر جو ٹریڈ کر رہے ہیں جتنے بھی ٹریڈر ہیں ان میں 93% ایسے ٹریڈر ہیں جو نقصان کرے ہیں پچھلے تین سال کا ڈیٹا انہوں نے شیئر کیا کہ پچھلے تین سالوں میں 93% ٹریڈر لوس ہی کر رہے ہیں مطلب آپ اس کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر سو ٹریڈر ہیں تو ان میں سے 93% لوگ لوس کر رہے ہیں صرف ساتھی لوگ پروفیٹ کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اب یہ سات لوگ جو پروفیٹ کر رہے ہیں یہ بھی اچھے خاصے پروفیٹ پہ ہیں یا نہیں ہے یہ بھی پتہ نہیں لیکن مطلب سات لوگ ہیں جو ٹھیک تھا تھوڑا بہت پروفیٹ میں ہے سمجھ رہے ہیں وہ نیگیٹی میں نہیں جا رہے ہیں مطلب یہ ہے کہنے کا تو فیوچر اینڈ اوپشن بہت ہی فیوٹ رہا ہے اس کے اوپر تو بات ہوتی ہی ہوتی ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر پھر سے بات کی جائے گی ہی تو سنوار کے دن کہ اگر بات کی جائے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ مارکٹ میں کچھ نیگیٹیو ریسپونس دیکھنے کو ملے گا اگر کچھ کیونکہ بورٹ کی سیوی بورٹ کی جو میٹی ہیں وہ سنوار کو ہی ہے سنوار کے باد ہو سکتا ہے تو مارکٹ میں اس ڈیسیزن کے حساب سے مطلب میٹی میں جیسی ڈیسیزن جو ڈیسیزن ہوگا اس ڈیسیزن کے حساب سے مارکٹ ری ایکٹ کر سکتا ہے ڈیسیزن اچھے ہیں زیادہ تر ڈیسیزن اگر اچھے ہوں گے تو مارکٹ اچھا ری ایکٹ کرے گا بورا ہوگا تو بورا ری ایکٹ کرے گا لیکن وہ بعد میں سنوار کے دن ہم مجھے نہیں امید ہے کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو نیگیٹیو ہو سمجھ رہے ہیں تو یہاں تک یہ ساری باتیں آگئیں اب بس انتظار کیجئے اور کیا کہتے ہیں کہ ایسے ایک بات اور بھی میں کہنا چاہوں گا دیکھیں مارکٹ ہے مارکٹ کے بارے میں تیہ اور فکس کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے ایک اندازے ایک کچھ بات ہوتی ہے کچھ چیزیں ہوتی ہے جس کو دیکھ کر لوگ انمان ہی لگاتے ہیں کہ بھائی ایسا ہوگا تو ایسا ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ کلیر ہو ہی جائے گا تو یہاں پر وہ ہی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ بھائی ایسا ہے کہ مارکٹ میں کچھ نیگیٹیو ریسپونس نہیں دیکھنا کو ملے گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہوگا رہے تو آپ کو تیار نہیں رہنا چاہیے بلکل آف کورس آپ کو تیار رہنا چاہیے ہو سکتا ہے کچھ نیگیٹیو ریسپونس بھی آ جائے تو وہاں پر اگر مطلب مارکٹ میں تھوڑی بہت کا گراوٹ ہو اگر آپ کا کچھ انویسٹمنٹ کا احرادہ ہے تو وہاں پر آپ انویسٹمنٹ بھی کریے تو آپ بلکل مطلب تیار ہو کر ہی رہا کریے یہ زیادہ ایمپورٹینٹ ہے سمجھ رہے ہیں اب دوسری بات جو آتی ہے دوسرے سوال کے اوپر ہم آتے ہیں کہ سر ابھی مارکٹ کا جو سیجویشن ہے وہ کیا کرنا چاہیے ابھی جی جی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تین لاکھ روپے کے لمسم کرنا ہے اور کس طرح کے فنڈ ہونے چاہیے دیکھیں سر میں تو آپ کو فنڈ ریکمینڈ نہیں کروں گا بس ایک اندازہ میں اپنا بتانے والا ہوں جو ہمارا پرسنل اپنا ایکسپریئنس رہا ہے اس کے بیس پہ میں آپ کو کچھ چیزیں جو کہ ایمپورٹینٹ باتیں وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اور ایک اشارہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہاں اس طریقے سے بیسٹ ہو سکتا ہے باقی آپ کو ایسا لگتا ہے آپ اس حساب کتاب سے اپنے حساب سے آپ ڈیسیزن ضرور لیجئے گا اپنے ریس کے اپیٹائٹ کے حساب سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اور ٹائم ہورائزن کے حساب سے تو یہ آپ سمجھ گئے اب دیکھیں تین لاکھ روپے کا جو نیویش کرنا ہے فیلحال کے مارکٹ سیچویشن اگر دیکھیں تو لمسم اور میٹ کے سوری میٹ کیپ اور ایس مول کیپ کی آپ بات کر رہے ہیں تو دیکھیں لمسم کے لیے میٹ کیپ اور ایس مول کیپ ابھی اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے جہاں پر آپ بہت زیادہ کا لمسم کر سکے تو تھوڑا بہت کا لمسم ابھی تھوڑا انتظار کریے ابھی اگر میں آج آپ کو ویڈیو میں کہہ رہا ہوں تو ایسا نہیں کہ آج آپ کو لمسم مطلب آج تو نہیں کر سکتے منڈے کو آپ کو کر دیجئے یا پھر منڈے کے بعد کبھی بھی آپ کر دیجئے دو دن چار دن چھے دن میں ایسا نہیں کرنا ہے سمجھ رہا آپ انتظار کیجئے جیسے میٹ کیپ اور ایس مول کیپ اگرہ میں گراوٹ ہوتی ہے تو ایسا آپ لمسم اگرہ کر سکتے ہو تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی سمجھ رہے ہیں نا اب دیکھیں پورا لمسم آپ کو نہیں کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے لمسم کرنا ہے جیسے جیسے مارکٹ کریکشن دیکھنے کو ملے جیسے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ مارکٹ کبھی زیادہ گرتی ہے کبھی کم گرتی ہے کم گرے تو کم ہی ملہ اللہ کرنا ہے اور زیادہ گریہ تو زیادہ کو للمسم کرنا ہے کچھ پیسے بچا کر بھی آپ کو رکھنا ہے میں تو ابھی یہ کہوں گا کہ بھائی ابھی آپ کو 3 لاکھ روپئے ہے تو 1 لاکھ 1...5 لاکھیں روپیہ لمسظم کر کے اور آپ پورا کافی پیسہ ۱۴ ۴ لاکھ ٹک آپ بچا کر رکھیں یا 1 laser روپ ۲۴ ۲۴ تک آپ بچا کر رکھیں جب بُرا کریکشن آیا مطلب زیادہ مارکٹ میں بہت زیادہ تگیر ہے تب اس ٹائم کے لیے آپ کو پیسے بچا کر رکھنا چاہیے اور رکھنا چاہیے ویٹ کرنا چاہیے مارکٹ کا ہم ویٹ نہیں کرتے ہیں یہ بہت بڑی دکھت والی بات ہو جاتی ہے سر ایک سٹوک کے لیے آپ دیکھیں گے تو جو بڑے بڑے نویشک ہیں وہ ایک سٹوک کے انتظار میں اس میں گراوٹ کے انتظار میں دو دو سال تکے تین تین سال تکے اٹھائی اٹھائی سال تکے انتظار کرتے ہیں لیکن ہم ایک مہینہ ڈیر مہینہ ڈو مہینہ بھی برداشت نہیں کر پاتے ہیں تو یہ ایک بہت غلط چیز ہے تو آپ کو میں جو بولا ہوں وہ اسی حساب سے اب بات آتی ہے کہ فنڈ کس طرح سے رہنے چاہیے مجھے لگتا ہے کہ آپ کی پورٹ فولیو میں کسی طرح کے فنڈ ہوں گے کچھ نہ کچھ فنڈ ہوں گے آپ کی پورٹ فولیو میں اب دیکھیں اس مور کے میڈ کے اور کیا کہتے ہیں بس کچھ ہی زیادہ نہیں ایک ہی ہونا چاہیے تو زیادہ بہتر ہے بہت زیادہ فنڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور کیا کہتے ہیں اگر آپ لوگ ڈیوڈیشن کے لیے جا رہے ہیں بہت ہی لمبے سمائے کے لیے جا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس مول کے میڈ کے اور کیا کہتے ہیں فلیکسی کے ملٹی کے اور ایک دو سیکٹرل فنڈ آپ رکھ لیجیے یہ کافی ہو جاتے ہیں سمجھ رہے ہیں اب بہت زیادہ جیسے ٹوریزم کے اوپر ہے اس کے بعد سائیکل فنڈ ہے اس کے بعد ڈیزیٹل فنڈ ہے اس طرح کے فنڈ لوگ ایڈ کر لیتے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں آپ اگر چھے سال پانس سال کے لیے نیویش کر رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے سہی ہے سب سے پہلے تو ان چیزوں کے اوپر آپ نیویش مت کریے اس طرح کے تھیم کے اوپر آپ کو نیویش کرنا ہے تو ایف ایم فنڈ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ دنوں تک آپ کو اچھے ریٹانس دے دیں یہ مطلب کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں کیونکہ بہت ہی جلدی سیکٹر روٹیشن ہوتا رہتا ہے تو وہ اسے میں ہو سکتا ہے کہ سیکٹر پھر بورا پر فرم کرنے لگے تو وہاں پر آپ گھبرا جائیں اور گھبرا جاتے ہی ہیں گھبرا جائیں نہیں گھبرا جاتے ہی ہیں لوگ مجھے مجھے معلوم ہے کیونکہ ابھی ڈیفینس کو لے کر دیکھیں کیا حال چلتا ہے اور کبھی کبھی کیسے کیسے لوگ مطلب بلکل مارکٹ کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں پورانا جو بیک ریکارڈ ہے اس کو بلکل لوگ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور صرف مطلب بہت سارے لوگ نہیں زیادہ تر لوگ تو ٹھیک تھاک ہیں اچھے ہیں لیکن کئی سارے لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو نیگیٹی بھی کومنٹ کرتے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں کہ بھائی مارکٹ کس طرح سے ری ایکٹ کرتا ہے اور ان کو کہیے کی بنے رہنا ہے تو ان کو بہت برا لگتا ہے تو سار آپ کو جیسا لگتا ہے ویسا آپ کیجئے اس میں کسی طرح کی کوئی کہنے سننے والی بات نہیں ہے آپ کا پیسہ ہے آپ کی لائف ہے آپ کو پوری پوری فلیکسیبیلیٹی ہے کہ آپ اپنے حساب سے چل سکتے ہو باقی ہمیں تو جو اچھا لگتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور ہر وہ چیز جو آپ کی بھلائی کے لیے وہ ہی ہم آپ کو بتائیں گے سار باقی وہ آپ کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو انفرومیٹیو رہی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے چائنل کو اگر ابھی تلق آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چائنل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں میں پھر ملتا ہوں کسی نیچٹ اینڈ انٹرسٹنگ ویڈیو میں جب تک لیے all the best تانکیو تانکیو فور واشنگ